کیا جاتے ہیں ایک گلاب کا پھول تین دن سے زیادہ اس کی عمر نہیں کی اس کی پنکھڑیوں میں خوشبو آتی ہے جب وہ چٹکتی ہے تو ہلکے پھر اس کے بعد بھینی 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 اور پھر کوئی شوق ہو جاتی ہے خوشبو اب اگر آپ اس گلاب میں اس خوشبو کو چھوڑ دیں اس کی تربیت نہیں کہیں گے ریاض نہیں کریں گے عبادت کے منزل میں نہیں جائیں گے کتھارس نہیں کریں گے تذکیہ نہیں کریں گے تطبیر نہیں کریں گے تو پھر وہ خطبو ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ اتار بن کے اسے ہلکے ہلکے مدومکھی کی طرح اس کے خوشبو کو نکال کے ایک شیشنگا رکھیں گے جیسے یتر کشید کیا آپ نے اب وہ یتر ایک ہزار سال تک نہیں جائے گا اب آپ کی مرضی ہے چاہے تو پنگھڑی بھر کے اس کو عمر دے دیں اور چاہے تو اتر بنا کے اسے درامن تک کریں شبنم کا ایک پترہ پنگھڑی پہ پڑا رہ جائے سورج کی گرنے لبے لبے ہاتھ لائیں گی اور اسے سکھا دیں گی ختم کر دیں گے لیکن وہی پترہ اٹھا کے آپ سمندر میں ڈال دیجئے جب تک سمندر رہے گا وہ پترہ زندہ رہے گا البتہ یہ کہ یہ امتیاز مشکل ہو جائے گی پترہ کون سا ہے سمندر کون سا ہے یہی تو ہم ہیں ہماری موتیں ہیں اور ہمارے ہم کی حیثیت کیا رہے مگر یہ ایک فرشیہ دار بچھا کے غم حسین کے سمندر میں اپنا گھر ڈال دیتے ہیں اب جو ہمارا غم ہے وہ کہہ بلا گھر ہمودہ سلام آدھے جائے محمد و آلے محمد تو اتر پنگھڑی پہ ہے تو دو دن تک اور اس کو جوہر کشید کر کے جوہری اگر اس کو شیشی میں رکھ دیتا ہے تو ایک ہزار سال تک بس ایسے ہی انسان جب پیدا ہوا تو ایک شخص ہے اس کے پاس دو آنکھیں ہیں دو ہاتھ ہیں دو کان ہیں ایک زبان ہے ایک باڈی ہے اب اگر وہ یہی پہ رہ گیا تو پھر ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے آیا تھا لیکن اگر وہ ان ہاتھ پاؤں سے آزا ہو جاوار ایسے کوئی نیک کام کر جائے کوئی مسجد بنوا دے کوئی مانم بڑا بنوا دے کوئی سیکٹر بنوا دے کچھ کتابیں لکھ دے تو پھر اب وہ بن گیا کاریکٹر اب جسم چاہے جہاں چلا جائے کاریکٹر زندہ رہے گا شہادن زندہ رہے گی کتاب زندہ رہے گی علم زندہ رہے گا دیکھئے اچھے وہ غریب مرحلہ ہے اب یہ جو چیز ہے جو آپ کو زندہ رکھتی ہے وہ دو چیزیں ہیں علم اور عمل اچھا علم اور عمل دو الگ چیزیں نہیں ہیں پھر میں مشکل کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں عالم اگر بعمل نہیں تو بیکار میں کہہ رہا ہوں وہ عالمی نہیں ہوتا جس میں عمل نہ ہو عمل کے بغیر علم نہیں علم کے بغیر عمل نہیں دیکھیں آپ لوگوں کے اپنے علم ہیں مگر ہم لوگ تو بھائی مشرقی علوم والے لوگ ہیں ہمارے پاس الگ الگ ایڈوکیشن کے جو علوم ہوتے ہیں وہ ہے علم سر علم نہ ہو اور پیسہ ہی ایک علم ہے علم مشتق یعنی ایک مصدر سے نکلنے والے حروف تو اب مجھے بتائیے علم اور عمل کو اردو میں لکھ کے دیکھئے ایک حرف اگر بدلا ہوا تو بتا دیئے تو علم مشتق میں جو علم ہے وہی عمل ہے جو عمل ہے وہی علم ہے خلوان بھنے محمد وعالی محمد محمد صدی اللہ محمد 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 اب دیکھیں دو چیزیں میں کہہ رہا تھا جسم کی بھوک الگ ہے نفس کی بھوک الگ ہے جسم کی ضرورتیں الگ ہیں نفس کی ضرورتیں الگ ہے جسم کی غزہ الگ ہے نفس کی غزہ الگ ہے جسم کے غزہ نیٹھا نمکین پلاؤ بریانی پورما خلوہ کیر محمد موہ میں پانی مگر لاکھ ظاہر دو روٹھی کے بعد ایک کٹوری کھینے کھانے کے بعد آپ کہیں بس چونکہ میٹریلیٹی جہاں ہوگی مادہ جہاں ہوگا وہاں ایک ٹائم جا کے آپ کو بریت دینا ہوگی جس لئے یہ دیوار جہاں چھتائے گا وہاں جا کس کو روپنا ہے ہر باتیں کو روپنا ہے لیکن نفس کی بھوک علم ہے علم کی بھوک کبھی نہیں ختم ہوتی جس کو اللہ شہر علم مناتا ہے باب شہر علم مناتا ہے وہ بھی کہتا ہے رب زدنی علم پالنے والے اور علم دے پالنے والے اور علم دے پالنے والے اور علم دے ایک سلوات بھی جہاں محمد والے محمد والے اب بات فاضر ہوئی جسم الگ ہے نفس الگ ہے روح الگ ہے دکھئے جناب دا جسم بڑیاں مزیدار چیزاں سنا رہے علم دے جناب دے جسم ضرورت مٹے دی حلوے دی پانی دی کوئی لگ دی دیا رہی ایک سلوات بھی جہاں محمد والے محمد والے تو اچھا لگا کہ آپ یہ دیکھیں کیا ہے نا یہ خطابت جو ہے وہ ڈائلاغ کا نام ہے ادھر سے ہم ملتے ہیں ادھر سے آپ تو وہ چاہے ناروں کے ذریعے سے چاہے آنکھوں کے ذریعے سے چاہے جملوں کے ذریعے سے تو جو علم کی جو ہے علم جو ہے وہ نفس کی بلوک کا نام ہے اب اسی نفس سے بنتی ہے خودی اب خودی جو رہے وہ انسان کو انسان قابل تک پہنچا خودی کو کر ملند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اب یہ ہے اقبال کا خلصفہ لیکن اس کی کوئی عوالی ثبوت اگر کہیں دیکھ نہ ہو تو وہ ایسا گئے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا جا ہے اتنا اختیار ہو جاتا ہے اتنا اختیار ہو جاتا ہے انسان کو اس لیے کہ خودی انسان کے نفس کے اندر لرستا ہوا وہ جوہر ہے کہ جو انسان کو انسانیت سے بلند کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے عمل کو چاہتے ہی نہیں صرف وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں جب اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو کنکنیاں محمد ٹھیکتے ہیں اللہ کہتا ہی میں ٹھیک ہوں تسول کی ہوتی ہے اللہ کہتا ہے یہ میری کوئی ہی ہے واجی واجی کعبہ میں علی جاتے ہیں کعبہ کہتا اللہ اور بندہ ایک ہو جایا کرتا بس صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے یعنی انسان کے صفات اللہ کے صفات اتنے قریب آ جاتے ہیں بس اتنا فاصلہ دو کمان ایک کمان کیا کہ وہ مخلوق نہیں ہو سکتا یہ خالق نہیں ہو سکتے دوسرا کمان کیا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے وہ عابد نہیں بس آئے سہی دو فاصلے صرف محمد اور علی میں رہ جاتے ہیں اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ محمد کو دیتا ہے وہ سب علی کو دیتے جاتے ہیں دونوں میں کون دیاز نہیں رہ جاتا بس اتنا فرقی ہو جاتا ہے کہ وہ رسول نہیں یہ رسول وہ نبی نہیں یہ نبی محمد ہے وہ علی ہے ایک سلواز ہے محمد والے اب تصفوف میں انسان کامل پہ پہچان یہ بھی ہے کہ دو ایسے عاشق اور معشوق ہو جائیں کہ دونوں میں یہ فرق مٹ جائے پہلے یہ ہوتا ہے سا دیکھئے اب تصفوف میں جو انسان کامل میں تصور ہے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا مجھے مذہبی بد خالی بتایا گیا تھا مگر مسلقوں میں بھی جو انسان کامل کا کانسپ ہے صوفیوں کے ہاں جو انسان کامل کا کانسپ ہے وہ یہ ہے کہ بیر اور مرید اور مرشد میں یہ فاصلے ختم ہو جائے پہلے تو یہ ہے کہ صاحب میں آپ کے بدن کے پیچھے پیچھے رہوں گا پھر وہ مرشد سوچتا ہے کہ صاحب بدن کی ضرورت کیا ہے کہ صاحب اب وہ سوچیں اور حکم دیں پھر وہ اتنی فربت ہو جاتی ہے طریقت ہے سلوک ہے شریعت ہے سلسلہ ہے طریقت میں راستہ ایک ہے مگر دو لوگ ہیں جب وہ کہتا ہے میرے پیچھے چلو تب وہ اس کے پیچھے چلتا ہے اس سے کہتا ہے شریعت میں پھر وہ اس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہ سوچتا ہے یہاں کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد میں جب وہ سلوک یہ ہے صوفیوں کا فلسفہ انسان کامل کا لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملی دلیل ملی تو کربلا میں کہ حسین سے سات سو میٹر کے فاصلے پہ عباس کی طربت آئیں دور بیٹھا بار امین سے عشق بن یاد رہی آگا اب بتا یہ صوفیوں کا انسان کامل اگر کہیں ملے گا تو سوائے عباس کو اس کی کوئی اور شکل نہیں جو دور بیٹھا ہوا ہے یہ معرفت کی وہ منزلیں ہیں تو اب ہم جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو صرف علی کے نام کا یہ کمال آپ یہ دیکھیں مولا علی نے ایک جگہ نجی بلاغ میں کہا کہ مجھ کو موت سے مٹ مجھ کو موت سے ونی محبت ہے جو ایک بچے کو ماں کی جو ایک بچے کو ماں کی دودھ سے ہوتی ہے انسان کامل اسے کہتے ہیں جو بندوں کو اپنے جیسا بنانے کی صلاحیت پیدا کر لے بندے بندوں نہیں سکتے مگر اس کے صفات جیسے اس نے انہوی صفات اپنے اندر پیدا کی ایسے ہی اپنے جیسے صفات اپنے لوگوں میں اپنی سوسائیٹی میں اپنے مہنچرے میں پیش کرنے لگے اب آپ دیکھئے انسانی زندگی کے جو حصے ہیں انسانی زندگی کے چھے مائٹ چھے مر لے تخلیر کے حیات کے چھے مر عمر کے چھے مر سب پڑھ دیں جنجائش نہیں ہے کبھی فرصت سے زیادہ دنوں کے لئے آج زندگی کے چھے مر عمر کے پیش کر رہا ایک ہے بچپن ایک لڑک پن ایک ہے ہن خوان ایک ہے بھرپور جوان ایک ہے ادھیر پن ایک ہے سائیکلوژی الگ ہے چاہیترہ بڑا ڈاپٹر یہاں بیٹھا ہو آو سائیکلوژی کو مہ ہو آو سائیکلوژی وہ پورا ساری سسٹم کو جانت ہو مجھ کو چیلنج کر بچپن ایک دن کی عمر سے لے تین سال تک کی عمر لڑک پن تین سال کی عمر س لے کے ساتھ آڈ برس کی عمر ان فوان شباب سات آٹ برس عمر سے لے تیرہ سال کی عمر تڑیل جوانی تیرہ سال سے لے اٹھارہ سال کی عمر بھرپور جوانی اٹھارہ سال سے لے بتیس سال تک عدیر عمر بتیس سال سے لے ستان سال بھا 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 ان چھو کی سائیکلوجی اگر ایک دوسرے سے میچ کر جائے تو مذہب در بھا بھا کتابوں میں نے نہیں پڑھا زندگی بھی کتابوں سے پڑھا چھو کی سائیکلوجی کا ایک سین آپ کے سامنے بھا لے رہا بھا ایک برس سے لے دو تین برس تک بچہ اس کی سائیکلوجی یہ ہوگی کہ وہ ماں کی گود چھوڑ نہیں سکتا چھوڑ ہی نہیں سکتا اگر بچے کی سگی خالہ کو اس کی ماں کا کپڑا پہناکے اس کی گود میں دے دیا جائے تو کپڑا دیکھ کے تو روتا ہوگا بچہ چھپ ہو جائے گا مگر چہرہ دیکھ پھر یہ بچپ تین سال سے لے سات آٹ سال کے عمر تک لڑک پہناکے اس کی نفسیات کیا ہے بچہ ماں کی پاس ماں کی گود میں گھر کے اندر نظر ہی نہیں آئے سات آٹ سال کے بچے کو پکڑتے پکڑتے تھنجاتے ہیں وہ بچے کو مال ڈٹاٹا جا رہا کیوں بچہ دھولے گا بھائی یہ تو یورپ ہے ہمارے کرفو لگا دیا جاتا ہے مگر بچے کرکٹ کھیلتے ہوگی آٹ سال بچہ ملے گا شہر میں کرکو لگا ہے مگر آٹ سال کا بچہ کرکٹ ملے گا مگر وہی بچہ جو ماں کی گود چھوڑ نہیں سکتا وہ آٹھ سال سے لے تیرہ سال تک لڑک پر اب اس میں بچہ نہ ماں نہ باہر آئیے ماں میرا 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 آنکھیں میرا سوٹ میری کتابیں میرے بکس میرا میرا سرکل میری اپنی پہچان میرا حسن میری ڈوٹی پاکٹ میں کندھا یہ اس عمر کا تقاضی تیرہ سال کا بچہ صرف میں جانتا میں وہی بچہ جب اٹھارہ سال کا ہوتا ہے تو میں نہیں کسی اور کو جانتا ہے بس یہ اس کی نفسی آت ہے اس زیادہ میں کہہ بچوں کو سمجھا دیجئے گا اب میں بھول جاتا ہے بال کہاں ہے کچھ نہیں ہے وہ کسی اور کو وہ کیسے پہنے ہے اس کے بعد میں آتی ہے عمر 32 سال کی پھرپل چوانی جس سے چاہتے ہیں اس میں کیا چاہیئے آدمی کو یہ چوانی ہے اس میں ڈیزنگنیشن چاہیے ڈیم بن جاؤں ڈیریکٹر بن جاؤں منسٹر بن جاؤں اپنے علاقے کا کوئی میں آف بن جاؤں کہ اس لئے کیے عمر کا تخصہ 32 سال کے عمر میں کسی کو ڈیم منا دیجئے اور وہ بچارہ 55 سال کا اب وہ شہر میں آگ لگ گئی اور وہ کہے گا جی آگے 57 سال کے عمر یہاں سے انسان کا بڑا بچار ہو جاتا ہے اس لئے کی وہ تجربہ میرا نہیں ہے 32 سال والا سال باقی سار چاہتے ہیں سبھی چاہتے ہیں سبھی چاہتے ہیں اور اللہ دے جتنے یہاں لوگ ہیں سب کو منصبوں کے ساتھ میں مہلا تیرا گرم نازل ہو سب مگر 57 سال کے عمر میں اب انسان اٹھنا بھی چاہتا ہے تو اٹھ نہیں پاتا ہے مجلس 57 سال کے لوگ 58 سال کے کوئی چاہیں کہ میرا بیٹا آئے کوئی آئے میرا ہاتھ پکڑ دے اور وہ اٹھائے تو میں اٹھوں گو شریعت میں سب پڑھ گیا بچہ ماں کی گود نہیں چھوڑے گا سب چھوڑ دے گا لڑک پان ماں کی گود میں نہیں جائے گا مقتل میں نظر آئے گا تیرہ سال کا بچہ اپنی محبت کے علاوہ کسی کو نہیں جانے گا اٹھارہ سال کا بچہ دنیا کے کسی ایک شخص اپنے کو بھول جائے گا بتیس سال کا نوجوان ڈیزنیشن اور عوضہ چاہے گا ستاون سال کا گوڑھا کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لے گا سرنڈر کر لے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا مگر جو انسان کامل ہوگا وہ زندگی کے چھو سٹیج کی سائیکل ہو جی ایک چراب خیمہ مجھا کے سب کو بدل لے گا وہ چھ مہینے کا بچہ جو ماں کی آغوش نے چھوڑے وہ چھولے سے کنا کہ کہ مقتل چاہیے ماں کی گوز نہیں چاہیے وہ ساتھ سال کا بچہ جو باہر نظر آنا چاہیے وہ خیمہ زینب کو محمد کبھی نہیں چھوڑیں گے اما جو آپ کا مطاب کرنے کے لئے بیزین ہے اما اسے اجازت دلا دی گئے تیرہ سال کا بچہ جو صرف اپنے سے محبت کرتا ہو وہ کہے گا موت میرے نزدیق شہر سے زیادہ شیری ہے میں موت سے محبت کرتا ہوں اپنے آپ سے محبت نہیں کروں گا اٹھارہ سال کا بچہ جو ایگو کو کسی پر بان کر دے وہ کہے گا بابا جان ذرا ادھر سے جملے آ رہے ہیں آپ ان کو سنیئے اور مجھے مقلب جانے کے ادازت دے دی جیئے بتیس سال کا انسان سوائی ڈیزنیشن کے کچھ نہیں چاہتا گربلا کے سچ بڑے ڈیزنیشن کا نام ہے علمداری اور سقائی مگر سقائی بھی وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے علمداری تو بات کی چیز ہے مجھے سکینہ کا سکتا بنا دی دی مگر وہ کہتا ہے میری اممہ نے کہا ہے جب زندہ رہنا اپنے آگ تو حسین کا غلام کہنا ستاون سال کا بڑا پا اپنے آگ سے اٹھ نہیں چاہ سکتا مگر دنیا میں ہم نے دیکھا کہ لاش ایک ہوتی ہے اٹھانے والے بہتر ہوتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں لیکن کربلا میں لاش ایک اٹھانے والا ایک حسین ہے یہ اور سے اڈاپٹ نہیں کیا بلکہ چھ مہینے کا بچہ ہے تو اپنا ساتھ آٹھ سال کے بھانجے ہیں تو اپنے تیرہ سال کا بتیجا ہے تو اپنا اٹھارہ سال کا کڑیا جہان بیٹا ہے تو اپنا بتیس سال کا بھائی حوت بازو ہے تو اپنا ستاون سال کا گلا بھائی 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 انسانی شعور پہ اقتدار اور تسلط رکھنے والی شای کا نام ہے سجدہ حسین زمین کو بچھا لینے والی حسین کا کردار کوئی معمولی کردار نہیں ہے ہم دیکھئے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اگر اس کا چھ مہینے کا بچہ مار رہے اس کے گھر کے سارے افراد مار دیے جائیں تو یہ ہی کہے گا کہ جب میرا گھر نہ بچا تو دنیا بچ کے کیا کرے گی اس لیے دنیا میں سب ختم ہونے چاہیے دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہنا چاہیے اور ایسے میں خون علی لگ لگتے مر جائے گا آسمان کہہ رہا ہے یہ جو خون ہے آپ کے چلو میں ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے علی ازغر کا اگر یہ آسمان کے طرف آگیا تو پھر قیامت تک بارش نہیں ہوگی انسان پیاس سے مر جائے گا حسین نے ایسے میں علی ازغر کا لہو اپنے مظلونیت ہے ایک مرسیہ حسین مظلون کا ہے جو میں میں علی ازغر نے پڑھا اور اپنے ازغر سے اس کا مطلب پوچھا تھا جب میں مجلس الوائز لگتا ہوگا مرسیہ کیا ہے یا قوم اما تنظرونی کہے پس سبی یا تلزی اے قوم تُنے نہیں دیکھا میرا بچہ آئے تھے ہم نے انہوں سے پوچھا کہ یہ تلزی کی مانی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک مچھلی کو جب پانی سے باہر نکال آجاتا ہے پہلے تو تڑپتی ہے کچھلتی ہے کبھی یہاں گرتی ہے کبھی وہاں گرتی ہے اور اس کے بعد اس میں تڑپنے کی طاقت نہیں بچتی ہے تو وہ ایک جگہ پڑی پڑی کروڑ بدلتی ہے کبھی دائیں کروڑ کبھی کبھی left کو کبھی right کو یہ دوسری situation ہے اور دوسری situation وہ ہے کہ جب اس میں کروڑ بدلنے کی طاقت نہیں بچتی اب مچھلی کی کیا سیٹویشن ہوتی ہے اپنا ممو تھوڑی پڑی دیر کے بعد کبھی کھولتی ہے کبھی بند کر لیتی ہے کبھی کھولتی ہے کبھی بند کر لیتی ہے عربی زبان میں تلزی کرنا کہتے ہیں امام مسائد کا مرسیہ سنا یا امام امام تنظرونی کی پس سفی یا تلزی اے امام تُنے نہیں دیکھا کہ میرا بچہ کس طریقے سے تلزی کر رہا تھا میں دشمن سے پانی مار رہا تھا اور کوئی ترست کھانے والا نہیں تھا پانی کے بجائے تیر چلانے والے تھے دودھ بڑھائی بھی علی عزقر کی تیر سے ہوئی ہے دودھ بڑھائی میں کچھ میٹھا کھلایا جاتا ہے نا آئے ہو جائے جو اپنے شعور سے آگا ہو جائے میں مقل پڑھنے لگا ہوں امام حسین نے اس تغاثے کے تین جملے کہے ہیں تین جملے کہے ہیں کیا کہا مگر ان پہ کوئی لبائی کی آواز نہیں آئی ہے اور میں آپ کو شریعت کا حسین بتاتا ہوں نظام الہی کا تقاضہ کیا ہے کہ اگر وقت کا امام معصوم کوئی سوال کرے اور دنیا میں کوئی جواب دینے مالا نہ ہو تو پھر زمین اور آسمان کو بازی بہتے وہ ٹکرائیں اور کائنات ختم ہو تین اس طرح ہیں ہل من زاب بن یدد بان حرم رسول اللہ ہے کوئی جو حرم رسول کی چادروں کو بچا ہے باب آزا اب جب یہ چوتھا استغاثہ تھا اب چھ مہینے کا علی کتنا باشاہور تھا کہ اس استغاثے پہ کائنات کو ختم ہو رہنا چاہیے علی اسغر نے لبائک کہ اپنے کوئی چھولے سے گرایا کہ میں لبائک کہتا ہوں مگر جیسے ہی علی اسغر نے چھولے سے خود کو گرایا ادھر سید سجاد کونیوں کے بلبستہ سے اٹھے علی اسغر یہ قربانی میرے حوالے یہ جہاد میرے حوالے کتنے میں حسین در خیمہ پہ آئے خیمہ میں پہرام مچا بلا رہے میری زندگی میں رونے کا کیا سوال جناب زین نے کالی اسغر نے خود کو گھنٹے تک دیکھا کہ مو نہیں کھلا تو جناب زین کے خیمے میں آئی ایسا لگ رہا ہے شہید ہو گیا اب دنیا میں نہیں آئی اس لیے کہ کئی گھنٹے ہو گئے اس نے مو نہیں کھلا جناب زین نے کہا زندہ ہے کہا شہزادی آپ کیسے بھابی جان آپ جائیے آپ کی مانتا اپنی جگہ مگر علی اسغر زندہ ہے کہا کیسے کہتے کہا میں نے مہذر نام ہے شہادت نے اسے پتز بڑھتی اسے گردن سے لگے گا حسین آئے کہنے لگے علی اسغر کا مرسط میں سمجھ گیا لاؤ علی اسغر کو میرے حوالے کر دو علی اسغر کو اپنے حرم کی باتیں کبھی بھی کھلے ماحول میں نہیں کرتا گھر کے اوپر گزری بیوی کے اوپر گزری گھر کے بیٹیوں کے اوپر گزری یہ اسے ڈسکس نہیں کرتا مگر اللہ غیرت انسانی کہ حسین نے ایسے میں علی اسغر کو لیتھا کے جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا اور کہا اے فوج یزیر یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں کا دور تو خشک اور دکا ہے اگر تجھے کس بات کاندیش ہے کہ حسین کے حسین علی اسغر کے بہانے پانی پی لے گا لو میں اسے ریت پہ لٹا دیتا ہو آؤ تم پانی پلا دو علی سوکھے ہوٹوں پہ اٹھی ہوئی زبان پی لی عرباب عذا ادھر سے حرملا سے حرملا سے یعیبن صاحب نے کہا اینا اینا حرملا ایتا کلام الحسین ادھر حرملا آیا تیر کو چلے میں جوڑا ادھر سے تیر چلانا چاہتا ہے ہاتھ سے تیر گر جاتا ہے اس لئے کہ کبھی فاطمہ نظر آتی ہے کبھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں تیر نہیں چلتا مگر ادھر سے ماں کہہ رہی در خیمہ سے اے علی ازغار اگر تیر کا نشانہ خطا کر گیا تو میرے دودھ پہ اثر آئے گا اس لئے کہ سب کہیں کہ یہ باہر کی بہو تھی اس کے دونوں میں واصل رہی تو علی ازغار کے بالوں میں آجائے بیٹا تیر سب آجائے ادھر سے تیر چلا ادھر سے علی ازغار نے اپنے گلے پہ تیر کو لیا اور غاب ازغار تیر میں تیر پھل تھے بیچ والے پھل نے علی ازغار کے گلے کو چھیدہ نیچے یہ جو تیسرا والا پھل تھا اس نے علی ازغار کو اس کان سے اس کان تک شہید کر دیا اور غاب ازغار علی ازغار کے قد سے بڑا تیر تھا علبہ سے پوچھئے آپ کہ اس تیر کا وار کتنا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امام ت کی ٹاکت سے حسین علی ازغار کو اپنی باہوں میں بھیج نہ لی دے تو یہ تیر پرات کے اس پار لے جا کہ علی ازغار کو گراتا ارماد آنا بچہ ہو بکر رہ گیا حسین نے علی ازغار کا لگ مل لیا مگر کرے تو کیا کرے اٹھارہ سال کے کڑیل جوان کا لاشا مختل سے اٹھا خیمے میں لے جانا آسان تھا چھ مہینے کی مردھائی ہوئی تلی کیسے لے جائے اس لیے کہ مانتا کا سوال ہے مان پوچھے کی کیا علی ازغار کو پانی بلال آئے باپ کیا جواب دے گا حسین سات مرتبہ علی ازغار کو باہوں میں لے خیمے کی طرف بڑے اِنَّا لِللہ وَإِنَّا الْحِرَادِ حُبُود رِزَم بِقَضَائِ وَتَسْلِيم اللَّهُ سات مرتبہ پیچھے ہٹے اب جب سات مرتبہ تو آپ مشکل میں یا علی کہتے ہے مگر جب سخت مرلا ہوتا تو یا پاس اسے نکلتا جب سات مرتبہ سانے کی طرف گئے تو تو پراد کی طرف بھول کر کہ یا عباد حلی اللہ علی اسر کو لے کے خیبے میں کس طرح سے جاؤ جیسے ہی یا پاس کا نعرہ سنا چنا زینب در خیبہ پہ آگئے مشکل کشا کی بیٹی مشکل کشا زینب نے حسین کی مشکل کو سمجھ لیا اُدھر سے بھابی عمر عباد در خیبہ پہ پاس آئیے بھابی کے کاندھے پہ حاضر رکھا کدھر سے کامر عمال آئے حسین آجاؤ علی اسغر کو لے آؤ عباد سے چھپایا خواہ تھا مگر جیسے ہی قریب آئے عباد کو اٹھایا اے عمر عباد تیرا علی اسغر آگیا شہید ہوگے تیر کھا کے آیا پانی پی کے نہیں آیا حسین در خیمہ کے پیچھے گئے عرباب عزیب و غریب بات ہے بس جیسے ہی جانے لگے جناب عم رباب نے ایک مرسیہ پڑھا مرسیہ پڑھنے سے پہلے حضرت عم رباب کے سر کے باغ کالے تھے مگر جیسے ہی پہلا مسرہ پھانا سر کے باغ سفید ہو گئے کیا مرسیہ پڑھا اے علیہ زغر کیا تیرا قاتل صاحب عم آئی عزیب عزیب حسین خیمے کے پیچھے گئے زلفقار نکالی تلوار نکالی عرب عزیب اب اس تلوار سے چھوٹی سی لہن بناتے پہلا ستم کو یہ کیا کہ جس وقت حسین کو حسین علی عزیب کو لیے ہوئے مختل میں کچھ دعا پڑھ رہے تھے اس وقت میں نے اپنی جھولی سے پتھر نکالا مگر میں ایسا ظالم کہ میں پتھر نکالا حسین کے ہوتو پہ خیج کے مارا حسین کے موڑ مگر حسین کے لفظ دعا جاری نہیں کہا حسین کوئی ستم کہا ہاں میں ایک ستم اور میں نے کیا کہ حسین کی پیشانی پہ میں نے ایک پتھر مارا کہا کبھی تجھے بھی رونا آیا کہا ایک بار رونا آیا بسر وعب ازا ایک بار بہت رونا آیا کہا کب حسین علی ازغر کو لے جا کے مختل کے پیچھے خیمے کے پیچھے جب وہ قبر خود رہے تھے تو میں جا کے پیچھے چھپتے سے بینے گیا کہا مجھے قبر ہونا آیا کہا اس وقت رویا کہ جب حسین ننی سے لہت کھتے جا رہے تھے اور کچھ ان کا موں جن کو میں نے زخمی کیا تھا وہ ہل رہا تھا میں پیچھے جا کے چھپتے چھپتے سن رہا تھا حسین کہ کیا رہے تو حسین علی ازغر سے باتیں کر رہے تھے کچھ مرسی ایک انداز میں ازغی میں پامال ہو چکا ہے عباس کا لاشا پامال ہو 32 برس کا ہے 87 برس کا میں ہوں میرے لاش پہ جتنے گھوڑے دوڑانے ہو دوڑالے لیکن اے میرے چھے مہینے کے مجھائے کو دھول اگر تیرا لاشا پامال ہو گیا تو میں کیسے پرداش کھ اس اس لیے کہ 71 سر نظر آئے کہ علی ازغر کا سر نہیں ملاتا ایک جگہ زمین نہ ملی جائزہ چھوڑا علی ازغر کا لاشا نکل آیا علی ازغر دو مرتبہ شہید ہو رہے ایک مرتبہ پیر سے ایک مرتبہ نیزے سے پھر سر خلق گیا گیا اور ماب ازغر نیزے پہ مگر جیسے ہی لاش علی ازغر حسین کے پہلوں میں رکھ گئی گھوڑے دوڑ دوڑنے لگے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر لاش حسین پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان جیسے ہی پہلی ٹاپ علی ازغر کے سینے پہ پڑی حسین کا ہاتھ ملل ہوا سینے آدھی ہر پہ آگیا اے میرے دار میں پہ چاہ تھا تیرا ناشا بابا لگو مگر تُو بھی بابا ہو گیا یا سوئی 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 موسیقی موسیقی